موسیقی ہلو فرینٹس اسلام علیکم میرا نام محقید غوریہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈیفرنس کیا ہے جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کا اور کون سی سیٹ زیادہ اچھی ہے اور کون سی سیٹ کے اندر زیادہ ترقی ہے جی ایس ٹی میں زیادہ ترقی ہے پی ایس ٹی میں زیادہ ترقی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے میں آپ کو اس میں کافی ساری ایسی چیزیں بتاؤں گا جو شاید آپ کو پہلے کبھی نہ پتا ہوں تو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے اچھا اب کافی سارے بچے ہیں جو آلیڈے جی ایس ٹی میں بھی پاس ہیں اور پی ایس ٹی میں بھی پاس ہیں اب ان کو تھوڑی ایسی چیزیں یہ ہوئی ہے کہ اس کے سارے میں ڈیفرینس ہی نہیں پتا کہ جی ایس ٹی کا کیا ڈیفرینس ہے اور پی ایس ٹی ہے کیا ڈیفرینس ہے اور کافی میں دیکھ رہا ہوں بچے پریشان ہیں تو دو سے تین کمنٹ میری ویڈیوز کے نیچے بھی لگے جس میں بچے پوچھ رہے تھے جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے آپس میں بحث کر رہے تھے کیا ہے تو میں نے سوچا اسکرپر ایک ویڈیو بنا دی جائے آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چل سکے تو دیکھیں جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کا جو اسکیل ہے دوہزار اکیس پولیسی کے مطابق میں بات کرتا ہوں تو جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کا جو اسکیل ہے وہ چودہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جی ایس ٹی کی سیلری ہے اور پی ایس ٹی کی سیلری ہے وہ دونوں ایکوال ہیں ٹھیک ہے سیلری میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر فور ایکزیمپل پی ایس ٹی کی سیلری چالیس ہزار ہے تو جی ایس ٹی کی سیلری بھی چالیس ہزار روپے ہی ہوگی اور اس کے اندر دونوں کے اندر جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی میں سال میں دو بار انکریمنٹ لگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات یاد رہے اچھا اب ان دونوں میں جو ایک میجر پرابلم ہے نا وہ ہے پروموشن کا اب پہلے میں بات کرتا ہوں پی ایس ٹی کی تو پی ایس ٹی کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کی اس میں پروموشنز نہیں ہیں پروموشنز مطلب کہ آپ کی سیٹ پروموٹ نہیں ہو سکتی اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ پی ایس ٹی سے جی ایس ٹی نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اس میں آپ کا کیا ہوگا پی ایس ٹی میں آپ کو ٹائم سکیل ملے گا اور اس ٹائم سکیل کا جو پیریڈ ہے جو آپ کی پروموشن کا پیریڈ ہے for example time scale کا وہ ہے 8 سے 9 سال مطلب 8 سے 9 سال کے بعد آپ جو ہے وہ پی ایس ٹی سے آپ کا time scale بڑھے گا مطلب 14 سے 16 پر آ جائیں گے اور آپ کو جو ملے گا scale وہ ہوگا جو عوضہ جو ملے گا آپ کو وہ ملے گا SPST SPST مطلب senior primary school teacher آپ بن جائیں گے جب آپ 16 میں آ جائیں گے جب آپ کی promotion time scale بڑھے گا جب آپ کا 8 سے 9 سال بعد ٹھیک ہے نا اس period کے اندر یاد رہے یہ seat جو ہے وہ آپ رہیں گے پی ایس ٹی زندگی بڑھ لیکن کیا ہوگا کہ وہ senior پی ایس ٹی بن جاؤ گے جب آپ 14 میں appoint ہوئے 8 سے 9 سال بعد آپ کی promotion ہوگی تو آپ کیا ہوگے senior پی ایس ٹی ہو جاؤ گے اسی طریقے سے جب آپ کی 8 سے 9 سال دوبارہ گزریں گے آپ کی دوبارہ پرموشن ہوگی تو آپ کیا بن جاؤ گے آپ بن جاؤ گے CPST CPST بن جاؤ گے مطلب chief primary school teacher بن جاؤ گے آپ ٹھیک ہے آپ 17 میں چلے جاؤ گے تو اسی طریقے سے آپ later on بڑھتے رہو گے لیکن آپ رہو گے پی ایس ٹی ہی teacher ٹھیک ہے اس کا یسین ہے پی ایس ٹی کا تو اب جو ہے وہ جے ایس ٹی کے کچھ بات کر لیتے ہیں لیکن پی ایس ٹی میں بتا دوں آپ کو صرف time scale ہی ملے گا اس میں seat promote نہیں ہوگی آپ کی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا اور اسی طرح سے میں جے ایس ٹی ہی بات کرتا ہوں تو جے ایس ٹی کے اندر جو ہے وہ basically scale بھی اس کا سیم ہے اس کے salary بھی سیم ہے لیکن جے ایس ٹی میں جو آپ کی جو promotion ہے نا وہ آپ کی seat promote ہوگی اس کے اندر مطلب آپ کی جو promotion کا time ہے جے ایس ٹی کے اندر وہ پی ایس ٹی کے مقابلے میں کم ہے ٹھیک ہے تو پی ایس ٹی میں تو 8 سے 9 سال تھا لیکن جے ایس ٹی کے اندر جو آپ کا promotion کا time ہے وہ 6 سے 7 سال 6 سے 7 سال میں آپ promote ہو جائیں گے اور promote ہوگے آپ 14 سے 16 میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کو grade جو آپ کو جو آپ کی designation ملے گی وہ ملے گی ہس ٹی کی higher second school teacher کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی دوبارہ 6-7 سال بعد promotion ہوتی ہے تو پھر آپ بن جاتے ہیں HM ٹھیک ہے نا مطلب head master اور اسی طریقے سے آپ 5 سے 6 سال بعد آپ کی دوبارہ promotion ہو جاتی ہے تو آپ بن جاتے ہیں TEO تعلق کا education officer اور اس کے بعد آپ کی دوبارہ 6-7 سال بعد promotion ہو جاتی ہے تو پھر آپ بن جاتے ہیں director region تک چلے جاتے ہیں and so on آپ آگے جاتے رہتے ہیں تو JST کے اندر کیا ہوتا ہے time scale تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے آپ کی seed بھی promote ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ JST نہیں رہتے زندگی بار آپ HST بنوگے HST سے HM بنوگے HM سے TEO بنوگے TEO سے پھر آپ director region بنوگے پھر director بنوگے direct education اور بہت آگے تک جانے کے chances ہیں JST کے اندر JST میں جو ہے وہ زیادہ ترقی ہے اگر بات کی جائے کیونکہ JST کے اندر آپ 6 سے 7 سال میں promote ہو رہے ہو ٹھیک ہے اور seed آپ کی promote ہو رہی ہے promotion ہو رہی ہے آپ کی ایکچول میں time scale بھی بڑھا لیکن پیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ time scale بڑھا ہے لیکن جو آپ پر time scale ہے اس کی مدد میاد مطلب 8 سے 9 سال ہے مطلب 8 سے 9 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ 16 میں جائیں گے اور پھر SPST بن جائیں گے سینئر پرائمی سکول تیچر بن جائیں گے تو یہ ان دونوں کا major difference ہیں سیڈیز ان کی same ہیں grades ان کا same ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا difference ہے لیکن اب جو بچے JST کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو highly recommend کروں گا کہ وہ JST کے اندر جائیں کیونکہ JST میں ان کے ترقی کے بھی زیادہ chances ہیں اور وہ آگے سے آگے جا سکتے ہیں اور ان کا جو promotion time میں وہ بھی کام ہیں 6-7 سال میں آپ کی promotion ہو رہی ہے لیکن PST میں آپ کی promotion 8-9 سال میں ہو رہی ہے یہ ایک drop ہے PST کا لیکن PST بھی میں بری نہیں کہوں گا کہ PST بری ہے کوئی چیز بری نہیں ہوتی بہتری بہتری لیکن اگر آپ جلدی promote ہوں گے وہ JST میں promote ہو جائیں گے ایک چیز ہے آپ کی promotion جلدی ہو سکتی آپ کے دوسرے کلیک سے وہ اس سلسلے ہو سکتی جب آپ نے بی ایٹ کیا ہو یا ایمیٹ کیا ہو تو جو بھی JST کے سٹوڈنٹ ہیں جو پی ایسٹی کے جو گورنمنٹ جوب آپ کی لگ گئی ہے تو میرے سب سے درخواست ہے کہ آپ فوراں سے ایڈمیشن لے لیں اپنا بی کر لیں بی کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ B8 کا ایک مارک پلس ہو جائے گا اور آپ پرموشن میں جلدی پی ایسٹی والے ٹائم سکیل میں جلدہ ملے گا اسی جیسٹی میں جو وہ لیوریج مل جائے جب وہ بی ایمیٹ کر لیں گے تو یہ سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب